ہوگا جو ڈیم اچھا کھیلے گی اچھا پرفارم کرے گی وہ ہی اس اگلے کوارٹر فائنل آڈ کے لیے کوالیفائی کرے گی تو جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ دیکھ رہا ہے کہ کمر کی طرف سے کس ساتھ مفید ثابت ہوگا کیونکہ اس سے پہلے بہت کم دیکھنے کا موقع ملا ہے پورے ٹورنمنٹ میں شرخان میرے ساتھ یہاں پر کھڑے ہیں کہ اس ٹیم کے کیپٹر نے ٹار جیتا اور وہ پہلے اس نے بولنگ کی ہو برکیف دیکھیں اب کمر کی طرف سے یہ ڈیسین کے ساتھ تک بے تشابت ہوتا ہے آپ آگے چل کر پتہ چلے گا چیز جی محسن خان صاحب ہمارے ریگولر ویوز ہیں آپ الجزائر سے روزانہ مائچ لائیو مائچ دیکھتے ہیں دیدن سے آپ کا تعلق ہے اور آئی تنک آپ کرگٹ کے بہت شدائی ہیں اور خود بھی آئی تنک آپ فرمر کرگٹر رہ چکے ہوں گے مجھے اس طرح کچھ محسوس ہوتا ہے محسن خان ویلکم جی ہے اگین بہت بہت شکریہ جناب آہ تو اب آہ ریزوان ہے بولر پورن میں آنے کی جانب سے جب کے یونگ فائٹ اسلامپور کی جانب سے منجے ہویا آر راؤنڈر بہت اچھے ٹاپ ٹین میں ٹاپ ٹین ریکنگ میں تھی نمبر ہے آہ ملک جنید کو ان کے ساتھ بقاس تنوری ان کا غاز ہونے جا رہا ہے ریزوان ملک جنید کو لیکشنگ وہ بیٹ کرتا ہے یقینی تو پر وائٹ بول ہوگا تھٹ بکٹی پر سے تو ایک رامزہ وائٹ بار دو رنس کا اضافہ ہوگا چودریہ حمزہ ممتاز علیہبان کیا حال اجناب بہت بہت شکریہ جناب اللہ کیا شکر ہے چودریہ حمزہ آپ غیب ہیں یار آپ پہلے چکوال چلے گئے ہیں اور پھر واپس آئیں آپ گراؤنڈ میں نہیں آتے کیوں گراؤنڈ میں نہیں آتی یہ تو مجھے پتہ ہے لیکن میں آن لائن یہاں پر نہیں کہتا آپ آج ہیں گراؤنڈ میں آج ہیں مل بیٹھ کر تھوڑی سی دل کی باتیں کریں آپ سے اور پھر وہ پرگرام بھی ڈن کریں جو ہم نے آپ نے کہا تھا محمد آجھر گرڈ ڈیسین بھائی کمر بھائی چھے جی اچھا ڈیسین ہے دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے اس ویڈیو کو بھی شیئر کیا آپ دلوارس بیسٹ آف لک بھو ٹیم آپ دلوارس کی جو نیک وایشات ہے دونوں ٹیموں کے لیے ہیں محمد یوسف بیسٹ آف لک محمد اشرف فات قریشی اوان احمد سلام جی ممتاز بھی والیکم اسلام اوان احمد کیسے ہو جی اللہ کا شکر جناب بیک فوٹ پوائنٹ جا کر بیک فوٹ پوائنٹ کی جانت دوسری کال رامہ اوٹو میں خطر ہو سکتا دیکھنا پڑے کے لیکن میں بہت دوسری کال رنس کا اضافہ ہوگا چودری حمزہ کیا پاتا ہے جناب کس چیز کیا پاتا ہے جناب چودری حمزہ صاحب وہاب اہلی کمر الیون کو میری طرف سے بیس ویچز جی جی آپ کی بیس ویچز کمر الیون پور میانے کے ساتھ اوان احمد جی جی محسن خان بہت اچھے آر رونڈر تھے جی جی محسن خان بہت اچھے آر رونڈر تھے اور دیدن کی طرح سے کہتے رہی ہے مجھے شرخان کہہ رہے کہ یہ بہت اچھے پلیئر بھی رہ چکے ہیں ناصر ایمان کمر چاچا کو سلام صاحب جی جی ناصر ایمان صاحب کمر چاچا کو آپ کا سلام پہنچ جائے کمر ناصر ایمان صاحب جو سرائی جدائی شفاق سرائی جدائی فائٹر ٹیم کی کیپٹن ہے اور ان کی طرف سے کمر کو سلام دیا جا رہا ہے چودری حمزہ مجھے بخار ہے سب کچھ کریں گے جناب ایسی کوئی بات نہیں ممتاز ہوئے جی جی اللہ پاک آپ کو صحیح دے چودری حمزہ شاہد پاک رہے ہیں بہت شکریہ جی چاچا ایلی زمان چاچا ان کی طرف سے یہاں پر میری ریفریشمنٹ دی گئی ہے شانی جو ہے میڈیا پریٹر ان کے والد صاحب ہیں ابھی میرے پاس صاحب بہت شکریہ جناب محمد اشر بیست ویشس فار کمر اقبال میاں آدل کمر سرفراز بنے آج چیس کرے گا میاں آدل آج میرے خیال میں آج آپ پلینگ ایلیون کیسا نہیں ہے میاں آدل نہیں آیا وجہ اچھا 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 چلے جی اللہ پاک آپ کے ابو کو صحت دے جی مجھے آپ کے شام کہہ رہے کہ آپ کے ابو کا پریشن ہوا ہے فرق صاحب بہت اچھے استاد ہمارے گاؤں میں وہ پڑھاتے ہیں اور آہ بہت اچھے وہ بھی کرکٹ رہے چکے ہیں اللہ پاک جلد جلد انہیں صحت یاب آہ شہد جابی عطا فرمائے آہ فیضان فیضی موسن بھائی کے حال ہے جی جی موسن بھائی آپ آہ بتاظنے چھوڑی حمد آمین آہ محمد اشر اہلی بٹ اہلی بٹ شیئر کی آپ نے وہ ویڈیو بھی آہی تاک اس موسن بھائی تو آج کے دوسرے میج میں تیسرے میج میں اپار ایک فراز انجام دے رہے ہیں آہ سلیم خان جن کے طلق اتھمان ویڈی سے لیکم اپار ہیں اتھمان ویڈی سے جن کے طلق ہے ٹیم جی چپٹر نے آشو ماملہ صدیق آہ ان کا ریجنل نام ہے تو 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 بیعز آپ کو میں یہ بتاتا چلوں اس ٹورنمنٹ کا پری کوارٹ فائنل روڈ کا آخری میچ ہے آہ پری کوارٹ فائنل روڈ کے والد سے یہاں پر آہ لائیو ہی ہم آپ کو کے لیے پہلے بٹ ارکاست کرتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لائیو یہاں پر دراز نکالے جائیں گے کہ کوارٹ فائنل روڈ میں کس ٹیم کا کس ٹیم کے ساتھ آہ مقابلہ آ رہا ہے مامل اچھا جمعی اوان کس قسم میچ ہے جی آہ جمعی اوان صاحب یہاں پر جو میچ ہے پورمیانہ لیون اور اسلام پور جنگ سر کے ساتھ بانک کی جانب سے ایسا غورت نے کھتا کمر کھتا ہاں پر پیٹ ہوئے پیٹ ہوئے پیٹ ہوئے پیٹ ہوئے پیٹ ہوئی بھال تھی دفاعی انداز کے ساتھ کھلنا چاہتا ہے اس کو آمین تھیکیو جناب کس نے کمر یہ ایپل میں نے ٹیم کے کیپٹن اور آپ کو میں نے پہلی بتایا کہ پورے جہاں بھی ٹورنمنٹ کے میچز ہوتے ہیں کوئی میچز ہوتا ہے بڑا انٹرین کرتے ہیں کراوڈ کو بھی اور یہ ان کا رویتی ایک کا انداز ہے اور پورمیانے کے اندرے ڈی ٹورنمنٹ کا آغاز بدھ والے دین انشاءاللہ عزیز شاندار ٹورنمنٹ کا وہاں پر آغاز ہوگا اور واجد علیہ السلام مطابی والیکم سلام اچھا سٹاک وقاس تنولی کی جانب سے مٹ میں کرتی جانب چھے رنس کے لیے بہت اچھا سٹاک وقاس تنولی کی جانب سے محمد اشہر ہے گریڈ بالنگ جی جی اچھی بالنگ ہے محمد عارف ممتاز بھائی وقاس کو بولیں کیوں تھکا ہوا ہے آج آج محمد عارف جو اسی ٹیم کی طرف سے کھیل چکے ہیں اس کے علاوہ واجد علی بھی اس ٹیم کی طرف سے کھیل چکے دونوں ہونلائن ہیں اور اپنے اپنے دور میں دونوں اچھے بیس مہنے ہیں اچھے ہمارے میرے میں اچھے پلیئرز ہیں اور میرے ساتھ کھیلتے ہیں بہت اچھے بیس مہنے ہیں لیکن اب یہ واجد یہی پر موجود ہیں لیکن جو عارف ہیں وہ دوبئی میں اور لائیو میچ دیکھ رہے ہیں اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں چودری حمزہ اور سنو کوئی نئی تازہ ممتاز بھائی انشاءاللہ لزی نئی تازہ ہے انشاءاللہ باہت طریقہ اس ٹیم رومیٹ کا فائنل ہے چودری حمزہ اور نئی تازہ یہ بھی ہے کہ آج آپ نے صرف چھٹی کے مقام پر اپنے ٹیم کی طرف سے جو میچ کھلا گیا ہے تو آپ نے اس میں برپور بلے بازی کی ہے آپ کی بلے بازی کی وجہ سے موریہ کے ٹیم نے وہاں پر میچ مین کیا مبارک مجھے پتہ چلے محمد اشر کمر بھائی کو سلام دو کے جی جی میں دیتا ہوں ایک رد مکمل کیا اور ایک 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 زندہ دل انسان ہے کمر جی شمیہ وانہ منصورہ کے ٹیم کا کیا بننا آج جی منصورہ کے ٹیم مہار چکے اطمان مہری ارسے اطمان مہری ٹیم نے پہلے کھیلت ہوئے آہ دون اپننگ بیس مین انہوں نے آہ شروع سے آخر تک آخری عورت کی آخری بہت تک کھیلا ہے بہت اچھا کھیلا ہے سلمان اور کمران نے اور پہلے کھیلت ہوئے اطمان مہری کی ٹیم نے نائنٹی فائی فرن سکور کی نائنٹی سکھ رن کا ٹارگر دیا لیکن دوسری انس جب آہ منصورہ کی ٹیم آئی ہے انہوں نے صحیح طریقے سے آہ دفاع نہیں کر سکتے بولنگ اٹیک کا تو یوں وہ میچ ہار چکے ہیں اور اسپنی امیٹ سے آؤٹ ہو چکے ہیں عصد خان گھڑ سکھی آہ وانس اگن وانس اگن اپسلیٹلی ہیڈ بائر باکاس تنولین آمو بس آہ موس سکس ان کنسیدر ان دے آہ دس آہ آکاؤنٹ محمد یوسف کون بولر ہے یہ جی یہ میاں محمد اشار بولر ساد ہے بولر جی محمد اشار صاحب حمزہ خیر مبارک جناب حمزہ بولر ساد کو سامنے کرنے کے بقاس مجھے یہ تابر پر بولر سار پر بوریا ہے اور اس میں اترین ریحس آیا ہے نیسے دیسور باکس مئن پر مجھوڑ ہے مجھوڑ ہے مجھوڑ ریحس آہ یکوڑ ریحمن امپار کی جانے سے ہے احمد ریحس واجد تم نے کیوں چھوڑ دی کرکٹ جی واجد آپ بتائیں جی آپ کے کرکٹ کیوں چھوڑی ہے مجھوڑ ریحس آہ واجد احمد ریحس آر میں آپ کو جان نہیں سکا لیکن آپ جی میں بتاتے پیس مین تھے اور آہ زیر سی بات جی آہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا آخر کرکٹ سے آہ اچھا سکوک فیلڈر راپر مجھوک اور جو وقاس آٹ بہت اچھا کیچ لانگ آن کی پوزیشن پر کھڑے تھے فیلڈروں نے لیا اور یوں وقاس آڈیٹر بیس میں پہلا نقصان آہ اسلام پور ینگ سٹار کو بائیس مجموعی سکور اور ایک وقت کا نقصان ہو چکا ہے یہ وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا کمر اپنے پلیئرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ مشاورت کر رہے ہیں کچھ ٹپ دے رہے ہیں اپنی طرف سے کہ وہ کس طریقے سے وہ اچھا بال ڈیلیور کریں اور جلد سے جلد ان کے جو پلیئرز ہیں انہیں آٹ کریں بلال آزم اپ ڈیٹس جی جی بائیس رنز ایک وقت کے نقصان ہوئے آہ انس کا دوسرا اول جاری ہے آہ محسن خان آہ ویلکم جی آمر بائی جی آمر بائی کو محسن خان جاری ہے نئے آنے والے بیس مین ہیں دانش رہی ملک جنید اکٹ کے اوپر راجمان ہے اور بہت اچھے آل رونڈر ہیں اس سیزن جاری کے باز کی جائے بہت اچھے ملے بازی اور بہت باولنگ کا سلسلہ جاری ملک جنید کی جانب سے مطلف جہاں پر اس ایریا میں ٹونڈومنٹس ہو رہے ہیں عویوزیا اس یہ پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاری شاید اکیفندی صاحب ملک جنید کی جانب سے اپنی فرادی انس کا پہلا چھکا لگانے میں کمیاب ملک جنید کی جانب سے اپنی فرادی انس کا پہلا چھکا لگانے میں کمیاب ملک جنید کی جانب سے دوسرا عور جاری ہے موصن خان وہ کاری شاید پیٹے ہوئے تھے میں نے زیادہ میں زیادہ میں زیادہ میں دیکھا ہے میں زیادہ میں زیادہ میں زیادہ کیا ہے کہ موصن خان کی طرف سے آپ کو اسلام خاصی تھے اب باز ہوا میں رہنے کے بعد جانب کی ہے ملک جنید بہت بہت شکریہ کاری صاحب بہت شکریہ کاری صاحب کی طرف سے میری ریفریشمنٹ بہت بہت شکریہ جناب حضر اقبال اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے واؤ 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 وانڈر فول جی ہے اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے اور پھر حضر اقبال صاحب ادھر بالکل جو آہ مان کی طرف میں دیکھ رہا ہوں بالکل صاف ہے چاند چمک رہا ہے سارے چمک رہے ہیں کیا بات ہے اللہ پاک کام ہے نجی فبی ایالائی ربکمہ تکذبان کس نمہ آباد بھی ہو رہی ہے بارش اور ادھر بالکل مطلع صاف ہے محمد یوسف کاری صاحب ماشاء اللہ جی خوش رہو جی جی آرے چودری حمزہ جنید بھائی کو میرا سلام دینا ممتاز بھائی آپ کا سلام پہنچ گیا چودری حمزہ محمد اشر میہ جی محسن خان اچھا اشر جی جی محمد اشر ہے کون جی آپ میہ شام بھی آپ کو سلام دے رہے ہیں محسن خان ممتاز بھائی میٹھے اچھا میٹھے چول پہ کائنے محسن کاری صاحب محسن خان آنا ہے جزائج محمد چاول پہ کائنے پہ جاؤں اچھا بچ ساڑا ہے محسن خان مپوائر صاحب محسن خان صحب محسن خان چھالیس رانس پیل پکڑ کے دوکسان پاڑ کھل لنس پردو اور بول لوگار کی جانو کھیلے میں کامیاب ہوئے دان اے شمس فیلڈ دو رنس محمد عشر والکم سلام محمد علی کمر بھائی کو میری طرف سے سلام والیکم سلام محسن خان کاری شاہ کے لئے آپ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ آؤٹ دوسرا نقصان دوسرا نقصان دوسرا نقصان دوسری کمیابی کمر پوڑ میانا کو دوسرا نقصان دوسرا نقصان واجد علی کمر بھائی کو میرا سلام والیکم سلام واجد علی میں کمر آگے چل گئے اگر پاس ہوتا محسن خان اب ہی بھی آئے تو محسن کو آگے آپ کو سلام کیا ہوئی رو حامزہ لگی ہے یہ میرا نامزہ حامزہ محسن خان ان کے لئے دے گو ہاں ہاں ان کے لئے دیکھ ہی ہو کیونکہ ہم ساتھ کھاتے ہیں معلوم ہے اچھا 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 آہ چھپکاری صاحب کے لئے بڑی دیکھ ہونی چاہیے صحیح کاری صحیح کاری صحیح کاری صحیح کاری جنید 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 اس وقت جنید علی آئے ہیں اب ملک جنید ہے امید زمین جبکہ نئے آنے والے جنید 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 دیکھنا ہوا کہ سنٹاز کے ساتھ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں آم اور عباد کمر کی بیٹنگ کمر کی باتیں آپ پیدر بارہ باشکار ہونے چیز منت پاکستان سرنڈر کھائیں گے پاٹر فائنل راؤڈ کے گھراز بھی دکھانے جائیں گے تھوڑی سی جلدی کر دیا ہوگی آمر رفیض آپ کہہ رہے ہیں کمر کی بتائیں گے آپ ادری سے کیا کریں کیا کہہ رہے ہیں کمر کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آمر رفیض اسی لیے میں جب کمر کہتا ہے تو میں موو کرتا رہتا ہوں کمرے کو خان سرکار جی خوشحال خان کو سلام کہتا ہے کہ یہ بھائی میچ دیکھ رہا ہے اچھا جی خوشحال خان آپ کو سلام جی پوری اس ٹرنمنٹ کے انتظامی کی طرح سے میری طرح سے میرے ساتھی کمنٹیٹرز پینل کی طرح سے آپ کو سلام اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ لائیو میچ دیکھ رہے ہیں وحاب علی کمر بھائی آو وکٹ کے شکر میں نرال رنز زیادہ بیڑ زیادہ کروا ہو اچھا اچھا جی 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 بلکل بیڑ زیادہ کروا ہو اچھی بولنگ جا رہی ہے کمر کے لیے مختلف کمنٹس یہاں پر آ رہے ہیں کمر دیکھ بھی رہا ہے آپ کو کیونکہ میرے ساتھ بلکل بات ہی کھڑا ہے عامر عمید کمر کی باتیں یار جی جی سمجھا گی ہے سمجھا گی باتیں موسیل خان ممتاز باری چھڑ نے دی چار رنز کے لیے چوکر کے ساتھ بڑتا ہوا سکور بیئرز فیفٹی ٹو بامر رنز سکور ہو چک ہے اسلام پور ینگ سٹار کا چار اور کا اختدام ہوا دو وکٹ کا نقصان ہوا ہے آخری اور کا کھیل باقی ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ اس گرنگ کے سامنے کمر ہے اب دیکھنا ہے کہ یہ کس بالر باقیر میں کسمت کے لیے ماتے ہیں محمد رشب کمر بھائی کو سلام وارگی موسیل خان کی جانب معا فعات ہے متو بھائی جانب سکر کہ ایک ہر نعز و پچک دا گا ارہق نعز و سو بھی کے فیفٹی ٹرہ کی ستمت ڈال جاں دیکھنا وہ ہے ائر ہر نظام ا считاد ٹرہ ن 하게ش کر کے ساتھ من ہے اگر آپ کو آپ کو ظایئے انتیں وہ ایک نظام کرچے ہیں کمر اگر تین چھکے رسید کرتے ہیں بیٹ سمیت دو دو بیٹ سمیت تو پانچ دو روپے کا ادام تو بڑا انٹیٹرینڈ کریں گا ویرز آپ کو یہ کمر کی باب نے بولنگ دیکھ رہی اگر بیٹ ہوا تو یہ آپ نے ضرور دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کروڈ کو انٹیٹ کرتا ہے ڈیفنیٹی آپ لوگ بھی انٹیٹرینڈ ہوگے کمر چنید کو رہا رہا ہٹھونے کا طرح سکتے ہیں اور اچھا مولا رنز لیتے ہوئے چنید سیدی اور فکر کرو پاکستانی ٹیم نہ بنو جی جی وہاں بہلی پاکستان ٹیم نہ ملو یار اس سے تھے یہ یہ لوگ جو کھیر رہے ہیں یہاں پر یہ اگر جاتے تو انڈیا کو یہ کافی کافی ایک میں سمجھتا ہوں پٹھائی کرتے پر کیا کیا جائے واجد علی سرفراز بھائی کی انجنڈ ہونے سے بیٹنگ کمزور ہو گئی ہے جی جی آہ سرفراز بلکل واجد علی میں آپ کے اس سیگری کروں گا سونے جی جی میں آہ واجد علی میں تھوڑا سا اس کے طرف چلا گیا تھا کیونکہ آہ بال جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہایا کہ یہ انٹرٹین کرتا ہے کب جس کے ساتھ بھی مچ ہوتا ہے آپ جنید کو اس میں بال بھیٹ کی ہے تو جنید نے ٹاکنگ شروع کی ہے واجد علی سرفراز میں واقعی گریٹ پلیئر ہے کامی کامی محسوس ہوگی جی بھائی بھی ہوتا ہے ہوا بھی گھو اس دیر میں جو کامی ہوتا ہے اگر من کی کروگا börjar ہوں گے محسوس کرو گا اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں آپ شکا لگ جو کہا کے لیے بہت اچھا سٹوک اچھا مادرانس تین مکردے نقصان پار میرے بھی ایک برد بہت اپنے والے ساتھ میں مجھوڑ دیکھ سامکو بیٹ کرتا ہوا بہت یقینیت اپراہ وائٹ بال ہوگا ہائیڈ بال محمد آشری زندہ باد جی جی محمد یوسف کامر بہت ڈی جی 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 اور جی ہائیڈ بال کافی بیئیس آپ کو بتاتے شکریہ میں پہنی بھی یہ بات کر چکا ہوں اپنی کومیٹ یا میں بھی جب کمر کا میچ جس تیم کے ساتھ جہا جس گراؤنڈ میں بھی ہو کافی انٹریٹیٹ کرتا ہے اور وکرڈ کیپر مجیسیاں میں کھڑے ہیں یاسید خان موسیقی کمر جنیزی لے اور اچھا بول لیکھ بائی چار اوز کا اختتام ہوا ہے اور ساٹھ رن سکور ہوئے ہیں اور آخری اوز کا کھیل باقی ہے وعب علی جوش میں ہوشناک ہو بیٹھو کمر بھائی وعب علی اچھا واج کے آپ بھائی ہیں وعب علی تو واقعی آپ بہت اچھا ورکی ہے محمد اشر آپ ہیں کمر بھائی گوٹ پلیئر جی جی کمر بھائی گوٹ پلیئر یہ آپ کے سامنے سلوٹ کرتے ہوئے آپ کے سلام کا وہ جواب دیتے ہوئے جا رہے ہیں میاں شام بہت میں بہت شاندار پیٹھے کا بظاہرہ دیا تھا دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان کے ساتھ بادے کا بظاہرہ کرتے ہیں آخری عورز میں میاں شام ہیں ان کی آدمی ہے بال جبکہ سامنا کرنے کے شاہ سوار بہت اچھی آر رونڈر ہیں نیا ٹیلنٹ ہے اسلام پور ینگ سٹار کی جانب سے ہے اور کافی اچھت تجربہ کار پلیئرز ہیں دیکھنا ہے کہ آخری عورز میں اپنی ٹیم کے لیے کے ساتھ تک بینیفٹ ثابت ہوتے ہیں شاہ سوار الیکشن کو بیٹ کرتے کے لیے بالگین سوپر وائیڈ بال ہو رہا ہے ہن کی مسینڈ ہویا کامر سیجف کا برپوس وعدہ اٹھایا ہے بھائی کہ ایک رسکر دوسرا رنگل معلومی مکامل ہوئی کیسے رنگل ہوگی ہن کے لاکی ہے وہ کوئیڑ ہوگی وائیڈ بالگل وائیڈ والے دور ایک بھائی کا دو رنڈز کا اضافہ ہوگا رنز اکاون میں تیسرا رنڈ ضرور لیا لیکن یہاں پر اس ٹورنمیٹس کے روزن ریگولیشن کے دہت جو بیٹن کی اوپر راڈز لگی ہوئی ان کے ساتھ جو تار ہے یہ پھر راڈز ہیں ان کو جب بال ہٹ ہوگا آخا وہ بیٹنگ کے دوران ہوگا یا پھر فیلڈنگ کے دوران جو آہ تھرو ہوگا آہ تب وہ ڈیڈ بال شمار ہوگا تو یہ نہیں کہ یہ پھر ڈیڈ بال نہ ہوا یہ پھر لیگل رنز ہوا تو اب تین رنز کا مزید اضافہ ہو گا آرازہ کا اونٹ میں اور آمر عبیل صاحب ممتاز علی آوان آج ڈاکٹر صاحب آئے ہیں گراؤنڈ میں نہیں کونسے ڈاکٹر صاحب یہاں پر گراؤنڈ میں تو کوئی ڈاکٹر صاحب نہیں آیا آپ کس کا پوچھ رہے ہیں آمرو بید چار رنز چار رنز چار رنز کا مزید اضافہ ہوگا وہاں علی اس کو آور نہ دو چی جی میاں شام میں بولر رہا 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 تو ڈاکٹر شہید صاحب چی میں بتاتا ہوں آمرو بید لوگان جا دا پھر جنا پھر موجود دیکھ رہا ہے اسوڈ دوسری بھانت کی آعٹر رنز کا خطر ہو سکتا ہے لیکن ناکام دور ڈرنز مکمل ہوئے آمرو بید آپ کے بائی جی جی آمرو بید وہ گاؤنڈ میں تو نہیں آئے وہ وہ تو گھر میں ہی تھے وحاب علیہ کمر بھائی اور کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے محسن خان گوڈ ڈیسین کاری صاحب جی جی محسن صاحب آپ نے کاری صاحب کے بات سنگی ہے بالکل میں دوبارہ یہاں پر اول کے بعد دھوم کروں گا ان کے اوپر کیمرہ اچھا بھائی شام کی جانب سے اچھی پانے کا سنسرہ جاری ہے میاں شام کی جانب سے اس کا اللہ عبیتوں کے مطابق پر اکٹھوں میں جاریوں ساری ہے اب گاہ کی سرزمین پر اور اپنے اقتطامی برائیت رہ کرتا ہوا میاں شام بولر سپیلینز کا آخر یاور کروانے کی سٹارٹ میں موجود سامنا کریں گے ملک جنہیں جو اپننگ بیس میں آئی تھے فیر اللہ تفکر کے موجود سلطات میں مکر کی جانب کھیلنے میں کامیاب ہوئے ایک رنڈ مکمل کیا مصفیر کے صورت میں دوسرا رنڈ میں مکمل اچھی رننگ اور اور تیسرا رنڈ بھی لینے میں کامیاب تین رنڈ کے محمد یوسف گوٹ بولنگ اور شام بریشی محمد اشر کلام کمبر بار پاہلے کی جانب کھیلنے میں کامیاب ایک رنڈ مکمل کے دوسری کال اور دوسرا رنڈ رنڈ اٹھانا رکھا ترجیلی ساپر آؤٹ سا سوار آؤٹ دوسرا رنڈ ستا اور بھی از یہ دیکھ ساتے ہیں یہ کمیٹی ایج ایس ای ٹورنمنٹ کے ارگنائزر محسن خان یہ قلدو یہ محسن خان ہے جو اب آہ کارٹ فانل ڈراؤنڈ کے والے سے یہ اب یہاں پر ڈراؤز بنائیں گے اور انہیں اسسٹ کریں گے یہ کرگر کے مطابق یہاں پاہ کرگر کے پندت کاری شاہد نقشبندی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیٹھیں اور اب یہ تیسری مرتبہ یہاں پر جو ڈراؤز کا سلسلہ ہوگا کاری شاہد نقشبندی صاحب اسسٹ کرتے ہیں یہاں پر بہت بڑا تعاون سٹونمنٹ کے ساتھ اور اب یہ محسن خان کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر ڈراؤز کیوٹر فانل کا حوالے سے بنائیں گے جو اس تیسری میچ کے بالکل انٹ پر یہاں پر انشاءاللہ آپ نے لوگوں نے اور لائن ہمارے ساتھ رہنا ہے تو آپ نے لائف دیکھنا ہے کہ کارٹر فائنل میچ کی میچ اس کس ٹیم کی کس ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں اور کس ساتھ تک مفید ہوں گے چار بانے ہوگی نہیں کہ جو کی ریگلرز پر یہاں پر تارت بھائی ایکسو ملی خان بر سلام انتاز بھائی علیکم اسلام ایکسو ملی صاحب کیسی ہے جناب محسن خان ہا ساتھ دو بار peaceful حلی صاحب جیت 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 کاری صاحب بہت اچھے انسان ہے یہ کاری صاحب시죠 آپをül экسلere باہت جالойдہ بہت حسن محمد عشر ماشاء اللہ کار صاحب جی وحب الیف چار بال ہوئی ہے جی اچھا جی چار ہی ہوئی ہے جی چار آہ میس فیلڈ کی صورت میں محسن خان آن لائن آن لائن رہیں گے جی 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 بیرکل جی محمد کب شروع ہوگا کمر بھائی سے پوچھو جی کتو شروع ہو سی جی جمعروات والے دن جی محمد عشر صاحب وہاں پر شروع ہوگا تو آج شروع ہونا تھا کہتا ہے کہ گراؤنڈ صاف نہیں تھا گراؤنڈ صاف کروانے کے لیے دو چار پوڈری وہاں پر لگا کے جاتا ہوں پیسے بھی لے لیتے ہیں جب میں آتا ہوں تو وہاں پر وہ بھاگ جاتی ہیں سوائی بھی نہیں ہوتی اب بھرکے میں نے کہا کہ پوڈری مت لگاؤ کچھ اچھے بندے لگاؤ کو آزمدال بندے لگاؤ کہ جو وہ کام بھی کرے تو برکیف جمرات والے دن وہ کہتا ہے اس ٹرنمنٹ کا آغاز ہوگا شام آئی سانٹی فور رانز بنائیں سانٹی فائی فرانز کا ٹارکٹ زیٹ کی ہے پرمیانہ کے لیے آپ دیکھنا ہوگا کہ پرمیانہ کے برسمیت یہاں پارکیس اکتاس کے ساتھ بیٹھیں کاموزارہ کرتے ہیں شہرزادہ نیاز بھائی آز سلانہ پانچوانڈ ڈان بیڑا رائیل خان فلیڈ لیڈ شندار کمیابی کے ساتھ موٹر ویڈ کرکٹ گرانڈ پارک جاری ہے اچھے اور سن سے نخیز مقابلے شٹو نے تو پھر آج رات کا تیسرا اور آخری میٹ کمر الیون پرمینہ اور اسلام پوری ینگ سٹر کے درمیان سرزادہ محمد آشر صاحب محمد آشر صاحب بہت مربانی بہت شکریہ محمد آشر صاحب بیسٹ آف لکھ اشام قریشی لکھ اسٹمپر پڑتا ہوا بال اس کے لئے جانب کھیل دیا بیٹھ سمین اشام قریشی نے اور ایک رن مکمل گیا دونوں بیٹھ سمین رسول کے دکٹ پر وجود کمر اقبال پڑھ مینہ ٹیم کی کیپٹین اور ان کے ساتھا اشام قریشی بہت چیئے یہاں پر آج آؤٹسٹرینڈنگ بیٹھنگ میں دارے کیا جنیت کی جانب سے برخصوص اور ایک اچھا سٹرینڈ فرام کرنے میں کامیاب ہو گئی اسلام پوری ینگ سر کی ٹیم پڑھ مینہ کے خلال پانچ ہور کی نزے سیونٹی فورہ چورتوں کو لیے اور سیونٹی فائف پچھتے رن کا ٹارکٹ دیا کامیاب ریون فور میڈا کو یہ میچ جیتنے کی لیےligtありがとうございます ٹا پانچ اوبرز میں تو آج آیا جاناں پارا چوتھ تیسری میچ کے بعد یہاں پڑھ ویدو رون کے ڈراؤ بھی نکالے جائیں گے ils لائن کبرج ہوگی یہاں پرоде شنید's پہنچے ایک کے بار کم نکے میڈلسٹوں پر بڑھ دو آبال خوبصورتی کے ساتھ لانگان کی جانب کھیل لیا اور دوڑ کر ایک رن مکمل کیا دونوں میٹسمنوں نے محسن خان اسے خدا میرے ساتھ لائن پر موجود شیر بھائی کھانے کا ٹائم ہوگی ہے جی آجا ہو جی جی میں ابھی سوچ رہا تھا محسن خان یقین کرے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو میسج کمیٹس کس مگدائے گا کیونکہ کل بھی آپ نے مجھے اسی ٹائم بتایا تھا کھانے کا ٹائم ہوگئے بہت مربانی بہت شکریہ محسن خان آپ آرام سے کھانا کھاؤ ساتھ میٹھے چاول بھی ہے جی جی بہت اچھے محسن خان بہت مربانی بہت شکریہ الجزائر سے میرے دوست محسن خان جن کا تعلق دیدن سے میرے ساتھ آن لائن مجود ہیں اور اوپن کمیٹری بھی محسن خان میں نے آپ کو ذکر کیا ہمارے ریگولر بہت مربانی بہت مربانی بہت شکریہ اچھا بال آبیٹل سٹم پر پڑتا ہوا بال اسٹریٹ آن در گراؤنڈ کھیل دیا بیٹ سمیہنے شام کرشی نے اور دور کار ایک حران مکمل گیا تو بیوز محمد آشار صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ماشاءاللہ بہت مربانی بہت شکریہ میری بات سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کیونکہ خاصتہ گلے میں پرابل میں شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر آج فورٹی فائیف پہنچ تاریس دن پہنچ تاریس دن سے لگا تار ہم لوگ یہاں پر کمیٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں روزانہ تین میڈیا پر رہتے ہیں پھر خاصی تکریف ہے گلے میں بہت مربانی بہت شکریہ تو اچھا بول اس مرتبہ میڈلس ٹامبر پڑھتا ہو بول خوبصورتی کے ساتھ اٹھا کر گھی لیا کمر اکبال نے اور گین چھے رن کے لیے لانگ آن برن اس سے بار خوبصورت شارٹ سیونٹی فائیف رن کا تاکب کرتی ہوئے دونوں بیٹس میں اس وقت آفکٹ پر موجود ہیں اشام قریشی اور ان کے ساتھ کمر اکبال بہت خوبصورت فیلڈنگ کو بھی ترتیب دیا آفکٹ کی پر تھاڈ مین محمد یوسف گوڈ فیلڈنگ جی جی محمد عشر صاحب گوڈ شارٹ کمر اکبال جی جی بہت خوبصورت پیارا شارٹ کمر اکبال کی جانے سے چھے رن کے لیے محمد یوسف شارٹ کمر بھائی جی جی بہت پیارا شارٹ کمر بھائی کی جانب سے دونوں اپننگ بیٹس میں اشام قریشی اور ان کے ساتھ کمر اکبال پور مینے کی جارب سے وکٹ پر موجود ہیں سیونٹی فائی پچھکتہ رن کا ٹارگٹ پور مینے کے سامنے یہ میچ آج جیتنے کے لیے اچھی خاص اتداد میں کروڈ ہم گانگ کی مقام بر موجود شاہ سواہ شاہ سواہ پہنچے فکٹو بھائی کی اچھا بال آسٹرم روپڑ دو بال بیٹھوئی ہے شام قریشی لائن کو مز کیا اور گئرے وکٹ کے پر وقاس کے پاس کوئی رنگ بنا چھوٹی سی کانفرنس آدھونو بیٹس میں اپنی پوزیشن پر واپس شاہ سوار پہنچے بھائی کی اچھا بالا شاہ سوار کی طرف سے سٹریٹ ڈان دا گراؤنڈ اٹھا کر کھلنا چاہتے ہیں بیٹھوئے گیند بکٹ کی پر وقاس کیا تھے میں تو پھر کوئی رنگ بنا بہت خوبصورت فیلڈن کو ترتیب کیپٹن نے بکٹ کے پر تھاڈ میں اور سکر لیک پر ایک فیلڈر موجود ہے تو آج کے بڑے بیٹھ پر سپروائز کر رہے ہیں سٹریٹ امپائر صدیق جبکہ سکر لیک پر موجود سلیم خان ایک سوار پر پڑھتے ہو بالا کبر کی جانب کھل دیا بیٹس میں نے اشام نے اور ایک رن دوڑ گراہ مکمل کیا آج آج دوسرم بیٹھو اطمان باریر کی ٹیم نے یہاں پڑا بن کیا سٹیڈنگ پیٹنگ سلمان خان کی جانب سے اور پھر کمران کی جانب سے اور نائٹی پائی پرن بنائے اور چھانوے رن کا ٹارگٹ دیا تھا تو پھر بہت ہی شاندار بالنگ مزارہ سلیم خان کی جانب سے نمان کی جانب سے اور اجاز خان کی جانب سے اور یوں اچھی فیلڈ مزارے گیا باریر کی ٹیم نے اور میچ وین کیا منصور حفیق کے خلاف شاہ سوار ایک بار پھینے شاہ سوار کی جانب سے اور خاص سے محیوس نظر آ رہے ہیں کمر اقبال بہت خوبصورت بال بیٹو ایپٹس میں کمر اقبال اور یوں سیدھی اقبال از ٹام پہ آگے لگی تو ایسرا پہلا نقصان پورمینے کی ٹیم کو اور پہلی شاندار کمیابی اسلام پوری ینگ سنت کی ٹیم کو شاہ سوار کی جانب سے پہلا شکار ہے کمر اقبال بہت ہی اچھا بال بیٹو ایپٹس میں کمر اقبال اور یوں اٹھونے کے بعد آپ واپس آج کے تیسری میج کو سپروائز کر رہے ہیں عثمان وارید کے مہیناز فاس بال اور سلیم خان جبکہ ان کے ساتھ آ اوپلنگ بلے باز مومن صدیق آج کے تیسری میج کو سپروائز کر رہے ہیں یاسین ونڈن پسیر پر کھلنے کے لیے اب وکٹ پر پہنچ چکے یاسین اس وقت تو میرے ساتھ موجود مومن آشر مومن آشر اچھا بال امپار صدیق بیٹو ایپٹس میں رہا امپار صدیق کے جانے سے سگنل مصول ہوا وائٹ بال مومن آشر کمر اقبال شاہ سوار ایک بار پھر اپنے بال کے نشان پر وجود فیس کریں گے بیٹس میں یاسین اچھا شاہ سوار اچھا شاہ سوار مومن آشر کمر ایک ساتھ کتھا کر کھل دیا اور گین سٹیٹ ڈان در گراؤنڈ چھے رنگ کے لیے باونڈی رنگ سے بار باونڈی رنگ سے خزائی عملہ باونڈی سے کافی دور جا کر کری چھے رنگ کے لیے شاہ سوار مومن آشر کمر اچھے اور مہیناز پھلیر ہے لیکن باونڈی رنگ کی جانے چل دیا بیٹس میں یاسین نے ایک رنگ مکمل کیا دوسری کی کھال ہوئی اور دوسرا رنگ توڑ کر دونوں بیٹس میں نے مکمل کیا یاسین محمد آشر صاحب جی جی ڈیفنیلی بہت ہی پیارا شاٹ یاسین کی جانے سے چھے رنگ کے لیے اور ایسا شاندار ٹرنمیٹ کا شاندار فائنل میچ انشاءاللہ بائیس جون کونگان کے مقام پر کھلے جائے گا اور آج اس میچ کے فوراً بعد یہاں پر اگوارٹر فائنل راؤنڈ کے ڈراؤ بھی نکالے جائیں گے جو ٹیم چی تھی وہ خوراً فائنل میں جوہاری مکار کو اچھے خاصی طرح آدمی کروڑ آج بھی امکان کے مقام پر وجود ہے اور تین میچ جو یہاں پر شیطول تھے تو پھر آت تیسرا اور آخری میچ اس وقت جاری ہے پڑمینہ کمر اقبال اور اسلام پور ینگ سٹر کے درمیان اس وقت اچھا مقابلہ امکان کے مقام پر جاری ہے رسول خان میرے ساتھ موجود یسین کو آؤٹ کرنا ہوگا اگر لفت والوں نے میج جیتے ہیں جی جی رسول خان بیٹا الیون کی مہین آس خاص بالن میرے ساتھ موجود ہے جی جی ریفنیٹلی رسول خان اچھے پڑے رہے ہیں بارکیپ اچھی بالنگ موجود ہے اس وقت اسلام پور ینگ سٹر کے صاحب تو دیکھتے ہیں کہ پھر سیونٹی فائیف رن کا جو ٹارگٹ ہے رسول خان کس طرح چیز کرنے میں کمیاب ہوتے ہیں بیٹسی مین خوبصورتی کے ساتھ گئن دیا دیکھنا پڑے جہاں فیلڈر ضرور موجود ہے مگر گین چار رن کے لیے باؤنڈری لائن سبار میاں اس شام کی جانے سے بہت ہی پیارا شارٹ محمد آشر اللی بٹ ڈیٹس کور مینہ کمر اقبال لیون جی جی محمد آشر صاحب گوڈ فور جی پانچے ویکٹو بار گین کی جنید لگس ٹمبر پڑتا بھالا ہمپارا صدیق نی کی جرس سکھ دل مصروع وائٹ بول آؤٹ آنے والے وائٹ کلالی پور مینہ محمد آشر صاحب بیشت 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 آفار اشام چنید 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 ایک رن مکمل گیا دوسرا رن دوڑ گر دنو بیٹس مینو نے مکمل گیا سکور بڑھتا ہوا 28 28 5 چنید 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 پوچیوک کی بار گیند کی اور یاسین کی جنگ سے بہت چنید چنید کی دوسرا نکام رن لینے کی کوشش اس مرتبہ یاسین اور میاں شام کی ذہنب سے اور یوں میاں شام رانہ اٹھونے کے بعد واپس دوسرا نقصان پول میرے کی ٹیم کو دوسری کامیابی اسلام پور ینگ سٹر کو محمد عاشر صاحب گوڈ شورٹ آج کے تیسری میچ کو سپروائز کر رہے ہیں اتبان وارید کے مائن آزار راونڈر سلیم خان جبکہ ان کے ساتھ سٹیڈ امپائر موجود اپننگ بیٹسمن مائن آز بلے عباس محمد صدیق جے جے محمد عاشر صاحب او بیٹران اگزی دی دوسرا جو رانتہ انتہائی خطرناک رارن ثابت ہوا دونوں بیٹسمن کے لیے اور یوں دوسرا نقصان ہوا پور میرے کی ٹیم کو دوسری کامیابی اسلام پوری ینگ سٹر کے ٹیم کو ملک جنے جا سوگزہ بالنگ کے نشان پر موجود فیز کریں گے بیٹسمن یاسین پھر جنیز کی جانب سے یہ بالا اسٹام پر پڑت ہو بالا خوبصورتی کے ذات اٹھا کر گین دیا یاسین نے اور گین کو پھیک دیا پیٹ وکٹ کپر سے چھے رن کے لیے بانٹری لائنڈ سے بار گوڈ شاٹ محمد آشر اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تمام ویوز سے محمد آشر صاحبی لائن پر موجود ہے باقی سبس ہو گئے کیونکہ ایک بچ کر تیر تیس میٹ ہو گئے ہیں پاکستان سرنڈر ٹائم 43 43 43 43 رن پر پہنچ دو سپور 75 رن کا ٹارگٹ ہے اور محمد آشر صاحب نے بھی شیئر کی ہے ہماری اس یہ ویڈیو اور بہت مہربانی بہت شکریہ آشر بھائی جنیز ایک بار پھر آپ فیز کریں گے بیٹسمن یاسین اچھا شاٹ فلک کیا بالکور کے چہران کیلئے بانڈی لینڈ سوار بیک ٹو بیک تیسرا فضائی ملا جی جی بکاز آئی ایم جی جی محمد آشر بہت مربانی بہت شکریہ ہدایت ارمانی بہت مربانی بہت شکریہ جی جی محمد آشر صاحب میں نے آپ کو بھی پھچان لیے محمد آشر صاحب گوڈ شاڑ یاسین کے لگتار تین چھکے اچھا کم بیک کیا اب کمر 11 پڑ میں نے میج میں دیکھتے ہیں کہ ارسلان میں وہ جی جی بہت مربانی بہت شکریہ سالک نائک کا میرے ساتھ موجود ماشاء اللہ ویڑی گوڑ تو اب ویوز یہاں پر آنے شروع گئے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ تمام ویوز اس وقت سو گئے تو پھر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب تمام لوگ اس وقت جاگ رہے ہیں تو میرے ساتھ آن لائن موجود ہے کیونکہ مجھے بھی اس وقت کمیٹری کرنے میں مزید ہے تو جب ویوز میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں جب کوئی کمیٹس نہیں آتا تو پھر بھی میں دھکاوٹ کے شکار ہوتا ہوں تو پھر اب ویوز میرے ساتھ موجود ہیں بہت مربانی بہت شکریہ سالک نائک ماشاء اللہ ویڑی گوڑ بہت مربانی بہت شکریہ فیضان علی میرے ساتھ موجود نئی جی دیکھ رہے ہیں بہت علاجی جی فیضان بھائی بہت مربانی بہت شکریہ جی کیونکہ میں نے اس وقت یہ بتایا کہ جب محمد عاشر صاحب کے بیک ٹو بیک کمیٹس آ رہے تھے تو پھر تمام ویوز کی جانب سے یہاں پر ابھی کوئی کمیٹس نہیں آئے تو پھر میں نے یہ بات کیے کہ تمام ویوز اس وقت سوہ رہے ہیں تو مجھے اب پتہ چاہ رہے ہیں کہ تمام ویوز اس وقت اج جاگ رہے ہیں بہت مربانی بہت شکریہ یاسین مائی کزن جی جی علیاس رسول خان میں نے بتایا تھا نا یاسین لب کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں جی جی دیفنیٹلی رسول خان آپ نے ٹھیک بولا بیٹر الیونٹ ٹیم کے مائی ناز فاز پالو رسول خان اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ارسلان میں موڈ سکور بتاتا ہوں جی میں آپ کو آخری بارہ بالوں کا کھیل باقی اور چوئنٹی سکس چھبیس رنگ کی ضرورت پوڑ مینا کمر الیونٹ کو یہ میت جتنے کیلئے جبکہ بارہ بالوں کا کھیل باقی اسلام اور ینگ سٹر کے پاس بہت ہی مہنگا ورثابت ہوا ملک جنیت کی جنہ سے اور بہت بھی خوبصورت بیٹے کے مدارے کیا یاسین نے اور پھر ایک برطبہ پھر کھیل میں واپس آئی پوڑ مینا کی ٹیم سالخ نیک میرے ساتھ موجود ہے کیا عالی بھائی تھی بہت مربانی بہت شکریہ اللہ پاک کا احسان اللہ پاک کا کرم بہت مربانی بہت شکریہ آخری بارہ بالوں کا کھیل باقی اور بارہ بالوں کا ٹوئنٹی سخصہ چھپیس رنگ کی ضرورت بار مینہ کو یہ میچ جیتنی کیلئے علیانز یاسین اور واج بہت مربانی بہت شکریہ محمد آشر گوڈ لک واج بٹ چھپیس رنگ چھپیس رنگ چھپیس رنگ چھپیس رنگ چھپیس رنگ چھپیس رنگ آخری بارہ بالوں کا کھیل باقی ٹوئنٹی سکھا چھپیس رنگ کی ضرورت بہت شنسیری خیز رمات کے در داخل ہو چکا ہے شکیل سکتا بالوں کی نشان پر موجود شاہ سوارہ بالوں کی نشان پر موجود ہے سوری ایک رنگ مکمل کیا دونوں بیٹس مینوں نے آبیس رنگ آخری گیرہ بالوں کا کھیل باقی ٹوئنٹی فائی پچیس رنگ کی ضرورت بہت شنسیری خیز رمات کے در داخل ہو چکا ہے محمد عاشر صاحب اسلام بہت مروانی بہت شکریہ آخری گیرہ بالیں ٹوئنٹی فائی پچیس رنگ کی ضرورت کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ دو بڑی ٹیمیں آ جا آمنے سامنے محمد عاشر صاحب گوڑ رننگ جی جی بہت اچھی رننگ دونوں بیٹس مینوں کے درمیان اب تک دو کمتی فکر نقصان اٹھا چکی ہے کمر ایلیون پورڈ میں میاں اشام اور ان کے ساتھ کیپٹن کمر اقبال اٹھو کر واپس جا چکے ہیں سالک نائک ویری ویری گوڈ آج کے تیسرے اور آخری میچ کو امپار جو شیڈول سپروائز کر رہے ہیں یہاں پر سلیم خان جو لگم پر وجود ہیں اطمان وریر کے مہین آس پاس بالو جبکہ صدیق اچھا شاہر اس بردمہ شیڈ اندرگراؤنڈ اٹھا کر کھیل لیا یاسین نے اور گین بارڈری لائن سبار چھے رن کے لیے بہت ہی خوبصورت بیٹنگ کا مزارہ یاسین کی جانب سے جتنی تعریف کی جائے کم آخری دس بالوں کا کھیل باقی نائنٹین انیس رن کی ضرورت مومن آشر اشام قریشی کمر اقبال ہرڈا ہی جی بہت ہی اب اچھا کم بیک کیا یاسین نے دس بالے انیس رن شاہ سوار ایک بار پھر آپ فیس کریں گے بیٹنگی یاسین بہت ہی خوبصورت شانٹ پیانا شانٹ یاسین کی جانب سے اٹھا کر گین لیا اور گین ایک بار پھر چھے رن کے لیے بانڈری لائن سبار یاسین کی بیک ٹو بیک فضائی عملے اور پول مینہ کی ٹیم نے اب کھیل میں اچھا کم بیک کیا ہے بہت ہی شاندار بیٹنگ یاسین کی جانب سے گرانڈ کی چاروں تر بڑے خوبصورت بڑے دل کا شسٹوک یاسین کی جانب سے اور اس وقت مکمل طور پر کھیل پر آبی ہو چکی ہے کمر ایلیون پول مینہ اور اس کا تمام کریڈٹ دیتوں میں یاسین کو جن کی شاندار بلے بازی آپ امکان کے مقام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں کون سی ٹیم آج کا یہ میچ چابن کریگی سب کو جو کھیل کے ساتھ ساتھ ہے دونوں ٹیم اے علاقی کی ٹاپ آف تا لسٹ ٹیم اے تو دونوں ٹیم اے بہت یہ چھپلے رسل ہیں ایسا رہ رہے ہیں رسول خان گوڈ یاسین ٹھیک ہے میل بار ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیکھ نہ بڑے گا آسٹوں پر پڑتا ہوا بال ڈاٹ بال اور گین وکٹ کی پر وکٹ کی پر وقاس کے پاس کوئی رن نہیں بنا عدایت عرمانی صاحبہ میرے ساتھ مجود گوڈ بہت مربانی عدایت صاحب بہت شکریہ میچ آخری لمحات کے اندر داخل ہو چکے بہت ہی خوبصورت بیٹے گا مزارہ یاسین کی جانے سے بہت ہی خوبصورت چار چھے لینڈ کے لیے گین باڈی لینڈ سے بار گوڈ بائی یاسین رزوان علی فیضان علی میرے ساتھ لائن بار موجود بہت ہی شاندار بیٹے کے مزارہ یاسین کی جانب سے بہت ہی پہری بیٹے جتی تعریف کروں کم فورٹی فور چورتالیس رن پر بیٹنگ کر رہے ہیں یاسین اچھا بار مرتبہ شاہ سوار کی جانب سے اٹھا کر کھلنا چاہتے ہیں ریپیٹ ہوئے کوئی رنی بنا آخری سات بالوں کا کھیل باقی اور آٹھ رن کی ضرورت کامرہ الیون پڑھ میں نہ کوئی میچ جتنے کے لیے آٹھ یا چھے دیکھتے ہیں کتنے رن چاہیے سپر شاٹ آخری سات بالے چھے رن کی ضرورت رسول خان میرے ساتھ موجود جی جی بہت ہی خوبصورت چارڈ مرتبہ یاسین کی جانب سے اور گین چھے رن کیلئے بانٹی لینڈ سے بار بہت ہی شاندار بیٹنگ یاسین کی جانب سے جتنی تعریف کروں کم گراؤنڈ کے چارہ تر بڑے خوبصورت بڑے دل کا ہی سٹوک یاسین کی جانب سے بیک ٹو بیک خضائی عملے اور میچہ ون کرنے میں کاملیاب ہوئی کمر 11 پوڑ میں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گنٹی کو ضرور دبا دیں ہمارے چینلز کو